السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم Dear students, I hope you will be fine with the blessing of Allah First of all, we read دعا ربی زدنی علم Dear students, today we start new topic The name of this topic Laws of Edition یعنی کہ جمع کرنے کے قانون کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور یعنی کہ جمع کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں جانیں گے کہ ایسے طریقے جن کی مدد سے اگر ہم جمع کریں تو جواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا نتیجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو اس کے لئے ہم اپنی بک کا پیج نمبر ورک بک کا پیج نمبر ہم اوپن کریں گے 11 اور پہلے قانون جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے قانون میں وہ بیان کرتا ہے In addition of two whole numbers The result remain unchanged by changing their order کہ دو whole number لیں کوئی بھی دو number آپ لے لیں اور ان کو ایک مرتبہ ایسے لکھیں درمیان میں equal لوگ آئیں اور پھر ان کی جگہ تبدیل کر کے لکھیں تو ان کو جمع کر کے دیکھیں ان کے جگہ تبدیل کر دینے سے کوئی جواب میں فرق نہیں آئے گا اس قانون کو ہم commutative law of addition کہیں گے تو یہ ہمارا پہلا قانون تھا اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے 2 plus 3 is equal to 3 plus 2 جگہ تبدیل کر کے دکھائی میں نے آپ کو کہ اس طرح تبدیل کی جائے جگہ تو ان کے جواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا 5 plus 8 کو جمع کریں اور equal کا سائن لگائیں 8 plus 5 ان دونوں کو جمع کریں تو یہ 13 equal 13 آئے گا اگر جواب میں فرق آتا ہے تو وہ commutative law نہیں ہوگا hold نہیں کرے گا hold تب ہی کرے گا تو position change کر دینے سے جمع کرنے والے نمبروں کا جواب ایک جیسا ہونا چاہیے یہ ہمارا پہلا قانون ہے commutative law of addition تو dear students ہم اپنے دوسرے قانون کی طرف آتے ہیں اب یہاں پہ ہم تین نمبروں کو پلس کرنا سیکھیں گے کہ آپ کے پاس تین بالفرص تین نمبر ہوں 2 plus 2 اور پہلے دو نمبروں کو آپ بریکٹ میں بند کر دیں پھر پلس کا سائن لگائیں پھر 5 لکھیں اس equal کا سائن لگائیں اس کے بعد 2 plus into 2 plus 5 آپ دیکھیں یہ تینوں نمبر اور یہ تینوں نمبر ایک جیسے ہیں صرف کیا کیا left hand side پہ بائن طرف اس نے پہلے دو نمبروں پہ بریکٹ لگایا دائیں طرف right hand side پہ اس نے آخری دو نمبر پہ بریکٹ لگایا اور ان کو جمع کر کے دیکھیں 2 plus 2 آنسر کیا آرہے 4 درمیان میں جگہ لگا جمع لگا sign لگا کے 5 لکھا پھر equal لکھا 2 ویسے لکھا پہلے بریکٹ کو اس نے حل کیا تو 7 آ گیا اب ان دونوں کو جمع کیا تو آنسر کیا آرہے 9 very good class اور ان کو جمع کرنے سے آنسر کیا آرہے 9 in the result آخر میں چل کے دیکھنا ہے پہلے نہیں دیکھنا سر یہاں پہ تو کچھ اور نمبر آرہا ہے یہاں پہ کچھ اور آرہا ہے ایسا نہیں ہے جواب کی طرف دیکھنا ہے کہ آخر میں آپ کا جواب ایک جیسا آنا چاہیے اوپر کچھ بھی عمل آپ کریں تو آپ یاد رکھیں کہ اس قانون کو ہم associative law of addition کہتے ہیں کہ in addition of 3 whole numbers اگر تین نمبروں کو جمع کیا جائے any 2 whole numbers can be added first پہلے کسی بھی دو نمبروں کو آپ جمع کر لیں تو hence پس ان کا جواب جونسا ہے وہ ایک جیسا آئے گا اس قانون کو ہم کیا کہیں گے associative law of addition اور اس کو ہم عام زبان میں shifting brackets کا نام بھی دیتے ہیں تو dear student اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں 3 plus 4 plus 6 اب میں نے پہلے دو نمبروں پہ bracket لگائی ہے میں نے shift کر دیا آخری دو نمبر پہ ان کے 4 اور 6 پر اسی طرح دیکھیں ان bracket کو solve کیا 7 آ گیا اس bracket کو solve کیا تو 10 آ گیا مختلف آ رہا ہے لیکن ہم نے answer کو دیکھنا ہے یہاں پہ نہیں دیکھنا سر یہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے آخری result کی بات کی اس نے تو اسی طرح دیکھیں 6 لکھا 13 اب دیکھیں ان دونوں کو جمع کیا ہے 7 آیا اس کو لکھا 6 تو جمع کرنے سے answer کیا آ گیا 13 اور اسی طرح 3 plus ان دونوں کو جمع کرنے سے 10 آیا اور اب ان دونوں کو جمع کرنے سے answer کیا آئے گا 13 سارا اوپر عمل آپ کو مختلف لگ رہا ہے لیکن answer کیا آ رہا ہے yes same تو اس طرح کے قانون کو ہم کیا کہیں گے associative law of addition اور یہ قانون تو بہت ہی آسان بہت ہی آسان یہ تو بالکل بچوں والا وہ بولتا ہے additive identity شناخت جمع کی نشاخت شناخت جمع کی نشاندہی یا شناخت علامت لگا لیں کہ ایسا کون سا نمبر ہے ایسی کون سی علامت ہے ایسا کون سا digit ہے جس کو جمع کرنے سے جواب میں فرق نہ آئے اس کو ہم بولتے ہیں additive identity کیا بولتے ہیں بچوں additive identity very good class کہ ایسا نمبر جس کو جمع کرنے سے کسی بھی نمبر میں اس کا جواب میں فرق نہ آئے جیسے کہ 2 پلس 0 is equal کیا آئے گا 2 7 پلس 0 آنسر کیا آئے گا 7 11 پلس 0 آنسر کیا آئے گا 11 very good class have you noticed آپ نے یہ دیکھا جانا کہ the sum of whole number جمع کرنے سے whole numbers کو and 0 کے ساتھ is always the whole number itself کہ جس number کو 0 میں جمع کیا جا رہا ہے وہ خود ہی آرہ ہے so 0 is known as the additive identity تو 0 کو ہم کہیں گے یہ ہماری کیا ہے additive identity آپ سے کوئی پوچھے additive identity کیا ہے تو آپ نے بولنا ہے 0 یعنی کہ 0 کو کسی بھی نمبر میں جمع کر دینے سے وہ number خود ہی آتا ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی very good class تو اس طرح سے ہم دیکھیں 2 plus is equal to 2 تو یہاں پہ کیا لکھیں گے 0 very good class 14 plus dash is equal to 14 یعنی کہ 14 ہی answer تو ایسا کون سا number ہوگا بچو جو ہم میان لکھیں گے yes dear class very excellent you are excellent yes 0 تو dear class اب ہم book page number 12 دیکھتے ہیں yes 1 plus 3 is equal to 3 plus 1 اب یہاں پہ اس نے لکھا تھا 1 plus dash اور is equal to 3 plus dash yes جگہ تبدیل کی اب پہلے 1 آتا تھا تو 1 بعد میں چلا جائے گا add automatically yes اور 3 یہاں کیونکہ پہلے لکھا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ سمجھ نہیں کی بات ہے آنسور تو اس نے خود ہی بتائے ہوئے yes تو 15 دوسرے سوال میں دیکھیں 15 plus dash is equal to 8 plus 15 تو جواب کیا ہوگا جگہ تبدیل کی اس نے درمیان میں equal لگا رکھا کیا آنا چاہیے 8 very good class اس طرح سے آپ ان کو مکمل کریں گے ایک part number 4 بھی میں کیے دیتا ہوں 2 plus 6 plus dash is equal to 2 plus 6 plus 5 اب مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ میں نے 5 لگانا ہے تو میں نے دیکھا پہلے اس نے دو نمبروں پہ بریکل لگایا ہے آخر میں اس نے دوسرے نمبروں پہ لگایا ہے یہاں پہ میرے پاس 2 اور 6 ہے اور جو ہمیں نمبر دی ان میں کون سا نمبر پہ رہے باس نہیں ہے 5 تو اس پلیس پہ ہم کیا لکھیں گے 5 yes class very good excellent اس طرح سے آپ اس page number 13 کو مکمل کریں گے very good اور آپ کی exercise ہے 2.3 جو آج ہم نے start کرنی ہے اور اس میں نے بولا fill in the boxes with the help of commutative and associative last commutative کی مدد سے اور associative la کی مدد سے ان boxes کو fill کریں جس طرح آپ workbook کا page number 13 کریں گے اسی طرح سے آپ نے book page number 19 open کرنے کے بعد جو question number 1 ہوگا اس کو آپ مکمل کریں جائیں 14 plus dash is equal to 9 plus 14 تو یہاں پہ answer کی آنا چاہیے yes 9 یہ position تبدیل کی ہے اور position تبدیل کرنے کے بعد 9 پہلے آگیا اس طرف تو یہاں پہ ہمیں بعد میں لکھنا ہے تو 9 آئے گا dear class آپ دیکھ رہے ہوں گے yes کچھ سمجھ آیا very good تو اسی طرح سے یعنی position کی تبدیلی ہے جواب اس نے سوال کے اندر ہی لکھے ہوئے very good تو یہ class میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا topic بھی سمجھ آیا ہوگا اور آپ کا ہوں وقت ہے جو 11 آپ نے read کرنا ہے 12 اور 13 آپ نے work book پہ جیسے میں نے کیا ویسے آپ مکمل کریں گے اور exercise 2 point 3 کا question number 1 آپ نے textbook کے اوپر کرنا ہے تو اس طرح سے آج کا topic مکمل ہوا ایک نئے topic کے ساتھ اور ایک نئے aim کے ساتھ ایک نئی لگن کے ساتھ اگلے lesson میں ملیں گے تب تک کے لیے Dear students Allah حافظ